نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدری عزتاری دا مقام اور مرتبہ اور مجل سے حسین کرانے دا عجل و سواب کی دن ہے عجلے میرے بندے پچھے بیچھے نے میرے والی کرو عجلے بندے آئے لیں انہا دا قیمتی ٹیم بھی ہے لہذا ابتدا میں چھو جاندہ تھوڑا تھوڑا تو انہوں پتہ ہے مجل سے حسین انجاری اور بانیان دی تلفجڑے دعوتے وہ ہی بندے پڑھا رہے تھے لہذا ذکر بہت بولان دے نارے تکویر اگے آجا تھوڑا تھوڑا اگے آجا میربانی کرو اگے آو ممبر دے مولا علی نو بلا فصل منیت فیل فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ممبر دے بندیاں دے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے نارے تکویر نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدری میں تو انہوں دسل لگا ازہ تاری اسی جڑی یہ کرنے ہیں نا سانوی دی اتنی اہمیت اور قدروں کی مددہ نہ پتا ہوئے تھے جتنا دشمن لو پتا ہوئے تھے دشمن کتنی تبنائی لاندہ ہے اور معصوم نے اسی اہمیت کیوں بیان کی تھی بادسوں فرماندے نے کہ جیلے میں نے تسی مجلس حسین ونچ جانے واسطے تیاری کرتی ہونا تو بوضو کریا کرو باوضو ہو کے اس ذکر وچ آیا کرو کیوں اس واسطے کے اناندہ نہ بھی لینا باوضو ہو کرتی خدا دے کہ سوئے میں تو نفقی مسئلہ دا سرے ہیں بندے تھے یہ ہوں دے نا جی باروں بغیر وضو تو دو دو گئے چار چار گھنٹے میں چھلی دے رہے جس طرح اللہ دی کلام نو تُسی ٹچ نہیں کر سکتے بغیر وضو تو اسے طرح اناندہ نان ہوئی بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لاسکتے حرام ہے کہیں ہم انہیں کچھ ہوا یہ کیوں کر دے وہ انہیں انجی کرنے ہوئے اللہ دے بندے ہیں انجی نہیں اینہ واسطے ہدایت واسطے بارہ ہاتھی آئے گئے پیدرے تیری مرضی دنا دی نہیں بارہ ہاتھی مرضی دنا دی پیدرے جنہیں بندہ مجلس حسین میں چاوے بابوضو ہو کر جائے معصور برمانے نے جیتران تُسی اس طرح سمجھو کربلا جا رہے ہیں مجلس حسین چونہ انجی کربلا اور اگر جا کے حرمایا کہ جیڑا بندہ ایک پیر اٹھانتا ہے دو جا پیر رکھتا ہے فرشتے ہوں سے نامہ اعمال کے ہاتھ جو روبری ادھر سواب لے کتنا بڑا حجر و سواب مجلس حسین لیکن دشمن سمجھو تُسی دیکھ لو پورا سال جلسے ہو رہے ہیں پامے ہو سیاسی جلسے ہو چاہے داندان دے جلسے ہو چاہے کبڑی دا مہچ ہو رہے ہیں کوئی بندہ قرار ہے کسے نوں لسنس دی ضرورت ہے کسے نوں گورمنٹ کو اجازت دی ضرورت ہے نہیں جتے مرضی جس وقت دل کرتا ہے اوہ کراندے نے لیکن ذکر حسین کرانا ہوئے کارویچوی آنے نے اجازت لے لندر کھوانا ہوئے اجازت لے جلوس گزارنا ہوئے اجازت لے لہذا اس کا مطلب ہے ساڑھے کو عیدی قیمت نہیں دشمن جاندائے بڑا قیمتی ذکر ہے دشمن جاندائے ایک قیمتی ذکر ہے لیکن ایک پرویدگار نے اے سانو توفہ دیتے ہیں اہلِ بیدی مبتت تھا توفہ جلوس ساڑھے نور چے آئی لی ریسرچ اگریز نے ایک مکانما لکھیا ہے انہیں کہے شیعہ دی بکان دی بریاد کی شیعہ نے ہر دوچ ماریا گیا چون چون کے ماریا گیا لیکن انہیں دی بقادر راز کی اہل سا کیا انہیں دی بقادر راز عدداری امام حسین اے مجلس حسین ہے انہیں دی بقادر راز انہیں کہا انہیں دے ویچر اے تسی بیکیا ویڈیو آر بندے تک رائیے جیڑے اُس دن جلوس روکنائے اے جن نسے نے پھر پچھو بھی نہیں بیکیا کہ پچھے ساڑھا بندہ ایک پیہ زخمی ہو گیا مجاہد انہوں لہوئے انہوں بھی مومنہ چوکے دیکھ پسردہ لہوئے گئے اچھا اونا کیا ہوئے اس دی بجا کی دوجہ لوگ ناس دینے اے نہیں ناس دینے شیل دو جان دینے کٹ جان دینے لیکن میدان نہیں چھڑ دیں انہوں نے کہہ دی بجا ہے بے کہ جلوے مجلس حسین ہوں دیئے نہیں مجلس حسین بیچ از مستورات بھی ہوں دیئے نہیں بچے بھی ہوں دینے بذر بھی ہوں دینے بچہ اتھو شہادتِ علی ایسکر سنتے ہیں شہادتِ علی اکبر سنتے ہیں عزتِ قاسم دی شہادت سنتے ہیں ایتھے جنا بچہ پروان چڑھ دیں نا اس دی دل ویچ شہادت دا شوق پیدا اس دی اندر شجاعت پیدا ہوں دی ہے اس دی اندر چنت پیدا ہوں دی ہے کربلانہ رشتہ جڑ جان دیں انہیں کہا دنیا نو اس شیط نے اتنا سبق دیتا ہے چاہے کربلانہ چھے امام موجود سن تے مقابلے چھے لکھاں تے ہزارہ سن لیکن امام حسین نے بتر دن مقابلے چھے اوہ شجاعت دکھائی ہے قیامت تک حسینیت زندہ باد ہو گئی ہے یزیدیت مردہ باہت ہے حسینیت زندہ باہت ہے حسینیت زندہ باہت ہے یزیدیت مردہ باہت ہے حسینیت زندہ باہت ہے لہذا انہیں مرنے آرے بھی میدان چھڑ دے نہیں اور اسی وجہ ہے چھڑ دے کیوں آدھے نے کسے سکھ کھل اچھے آگیا نا میدان میں چاہیا میدان میں چھے مقابلہ ہو رہے ہیں اسی لکھا بڑی کا تو امبر نکلے ایک مسلمان نکلے گئے مسلمان مسلمان نے نعرہ علی لگایا میدان تھی زینت نعرہ علی ہے نا اور دنیا دے بندیاں کھل جس کھل علی نہیں اس کھل شجاعت نہیں اس کھل بہادری نہیں میدان تھی زینت مولا علی دہی نعرہ انہیں نے وہ مسلمان بھی نعرہ مارے تو انہوں نے ایک سکھ دیا ایک ایڑا نعرہ مارے اس بھی میدان میں چھے مولا علی دہی نعرہ اس کھل اچھے گر مسلمان نے نعرہ علی یہ تیرا نعرہ کیوں ہے اس کا کہا نعرہ اے میدان زینت مولا علی لیکن خدا دی کس میں میڈیا تھے جا رہا تھا پوری دنیا میں ایک رہی ہے چاہے اتھے تھوڑے بھی ہوں لیکن پوری دنیا میں ایک رہی ہے میں انہوں درس دینا چاہنا ہوں سبق دینا چاہنا ہوں چہے لمدے دن سیاہ کورٹ رہ بھی چاہے ہوئے ہو ایک میڈیا نے دو کردار پیش کی تھی ایک انڈیا دہ مند میں امام دچھے ہوں منایا جارے ہیں سخدادیاں راہ کے امام حسین دی سبیل لائی ہے موئمان و عددارہ جوvousووو 꿈 پانی پیلال ہے اور سیال کوٹ بیچ ایڈی ایڈیاں شلوارہ اچھی کر ایڈی ایڈیاں داریاں راکھ کے ایڈی ایڈے ڈنڈے لائے کے ازادارہ دا راستہ روڑے لیکن پھر اُمہ مجزدنا چاہیتا ہے خدا دی قسمیں ایسے واسطے تھے اللہ دے رسول حرمایا سی نماز روزہ حاج زکاة قبول اُس دہت جس دل بیچ مولا علی دی محبت اے نماز روزہ بڑیاں تڑیاں راکھ دیڑے لائے مسلمان تے جلت پچھ نہیں جا سرکتا جب تک اُس دل بیچ ایڈی محبت نہ ہوئے مبتت نہ ہوئے پھر اُس دا حاج بھی زحمت بن جانتا ہے اُس دا روزہ بھی بھوک بن جانتا ہے اُس دی نماز بھی بردست بن جانتی ہے جا کر اُس دل بیچ اہل بیتی مبتت نہیں اور میں تو انہوں سب سے بیکھو آج نے ایک کتا کھوچ رہ گیا جنہوں میں کھوچ رہ گیا تو اُس دا رہے فک ہار ایک دی فک کالا کالا کھو کم دے دی ساڑی فکہ جافریہ سانو فکہ جافریہ نفالوں کرنا چاہیے نا اے نہیں کہ وہی فکہ الفیاں بھی ہے امام شافید بن لے آنے حملی بھی بن لے بڑے بڑے فرقے لے دنیا بھی لیکن پردگار نے سانو فکہ جافریہ نہ بنائے لہذا فکہ ہے امام شافید بن لے دی اُنہا کھو لگے نا اُنہا کیا جی دسو اے جی لے کتا ڈین پے آ اینوں پانی نوں پاک کرنے نا طریقہ کی اُنہا کیا طریقہ ہے وے چالی دھول کٹو چالی دھول کٹو جی لے میں چالی دھول کٹو لے نا دی اُنہا پانی پین لگے نا تے بیچ کتے دے والا آگے اُنہا گلا سی یا پانی پین لگے کتے دے والا اُنہا کیا دل تے نہیں کرتا پانی پینے تے دل تے نہیں کرتا پر پہلا ہوں وہ پلانے جنہیں فتوہ جاری گی خدا دی قسم ایسی ہوں ہوں نہیں بڑھنے آگے جنہیں پیر بھی پی جائے مرید بھی پی جائے لہذا اُنہا کیا وہ تُس ہی پی ہو اُنہا جنہیں پیر لگے نا اُنہا بھی نیرے گیتے اُتے دیوال میں سے اُنہا کیا ایک کتا کڑے آجے اُنہا کیا اُسا یہ تا کتا دے نہیں کڑیا پر چالی ڈول کڑ دیتا کتا نہیں کڑیا کیونکہ کتا اینے نجاست دے نا جنہیں اینے نجاست ہوئے تے دنیا دا جتنا میں پانی نگلے نا اور نجس ہدا جاتا ہے اُنہا کیا بھائیو کتا دے نہیں کڑیا اُنہا کیا کتا نہیں جے کڑیا چالی دی بجائے چالی ہزار بھی کڑ دے ہو نا تے پانی پاک نہیں ہوں دا خدا دی قسمیں جس دے دن میں بغضِ علی نا کتا ہے اُو چاہے لکھ نمازہ پڑے ہو دے موت ہماری آمار جنہیں ہی بھائیو اُو چاہے کوئے مفتی ہوئے چاہے کوئے علامہ ہوئے ایک مفتی نے جواب دیا اُنہا کیا یزید جنہیں ایدھت اللہ نا دے نہ کریا کرو اللہ دی ذات ہے اُو بخشنِ عالی ہے ساڑھے میرے عالم نے بڑا پیارا جملہ دیتا اُو نہ کیا جیڑا بندہ کتے نو پاک کردہ روے نا کتہ پاک نہیں ہوں دا بندہ ولید ہو جاندہ اے دری آپ جیڑا ہوا یزید نو پاک کرنا شروع کردہ نا او خود پلید ہو جائے دا لہذا اے گلنا ساریاں سچیاں اور حقیاں نہیں لہذا دعا ہے حالے کے قینات سالوں سالوں عزدداری منانے لی توبیقتا نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات پڑھو باوازی بلانگ گزارش ہے کہ میں اٹھویں کلاس پڑھ دائیسے میں پہلا بند لکھا تو گھر بے ٹوڑنا سکھیا تھا پاکستان ویس کوئی ذاکر نہیں جڑا میں انا چیز دا لکھے اب بندنا پڑھ دا ہوگئے سنتے تھے ہم کہ موت دلیر ہے بہت نعرہ سنشے سننا سنتے تھے ہم کہ موت دلیر ہے بہت کربلا میں حسین کے بچوں سے ڈر گئی اگلا سنو تاریخ بتاتی ہے بڑے فخر سے ہم کو چھے ماہ کے بچے نے عجب کام کیا ہے تاریخ بتاتی ہے بڑے فخر سے ہم کو چھے ماہ کے بچے نے عجب کام کیا ہے دادا نے تو مو پھیر رہا تھا ابو جہل کا اسگر نے تو نولا کا مو پھیر دیا ہے چھے ماہ کے بچے نے عجب کام کیا ہے چلہ بس ہیک بند پڑھنا اور این واسطے میں کھڑا ہوگئے ہیں بند پڑھن دی خاتر کہ اے بند ہو سنگدہ کہ اے میرے یہاں دھیاں ماماں بھیناں اے میرا بند سنکے نماز شروع کر دینا اگر مہ کے نماز لکھیا نا بند نماز کو کئی نہیں انج پڑھنا جی ہیں پڑھ گے بھین بھرائے انج دے بعد ایک فرمائش ہوئی ہے میں ایک اور بند لکھیا میرے یہاں ماماں بھیناں دھیاں خاص کر کے سنن شریعت آ دیئے کہ مرد دی ننگے سر نماز ہو گئے دیئے لیکن مستور دی ننگے سر نماز نہیں ہوں دی ڈاوی دی ڈیگر کوئی جڑے بھیلے سینڈ دی چاتر لے گئی نا سینڈ خاک دے مسلک بیٹھئے آسمان دے پاسے موں کی تا آسمان دے پاسے موں کر کے آ دیئے تڑی پاک نماز کو آن دی ما سر ننگے پڑھ دی پہئی ہے ہو منظور کریں تو جان دا ہے مڑی چادر لٹی گئی ہے میں دے اسے چوتھا فکرہ سننا رونستے کافی ہے کی تے بدے ہتھا نازدان سجدے خاتون دی دیئے ہاتھ پوشت رکھے سجدے چوبوں کی اٹھ دی رہی ہے